ایک بار پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ سپیشل ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں مورم الحرام کی میرا بادشاہ حسین ہے سوال ہے میری پیاری بین سے اور وہ ہیں ڈاکٹر خانم سیدہ کازمی صاحبہ اور بڑا خوبصورت سوال یہ ہے حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں ماشا اللہ اس کا جواب دینے سے پہلے شاعر مشرق اور میں کہوں گی شاعر کائنات جناب میر عنی صاحب نے بہت خوبصورت مسددس کہا اس پہ اور اس کو ہی بیان کرنے کے بعد میں واضح کر دوں گی کہ امام حسین کی چاہنے والے کیسے ہو نام حسین لیتی ہوں جائے درود ہے یہ نام وہ ہے نور پہ جس کا وجود ہے سبحان اللہ میں اس کی مد دوہا یہ شکری درود ہے میں ایک سمت قلق بھی سردر سجود خالی تو کیا فضائل سبت نبی پڑھوں تم سب پڑھو درود میں نادے علی پا سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان محترم ایسے ہوتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے امام کا نام آئے تو آپ درود بھیجیں امام کے نور پر یقین رکھیں تو آپ درود بھیجیں امام کے سامنے اپنا قیاس ظاہر نہ کریں سر سجدے میں دے دیں سبحان اللہ سبحان امام کے وجود پر اپنے یقین کو کامل رکھیں سبحان اور پھر سپتے رسول کے ہی فضائل کی بات خالی نہ ہو پیغام کربلا یہ ہے کہ نادے علی کو جاری رکھو اللہ سبحان ایسے ہوتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے سبحان اور اللہ ایسے لوگوں کو محبت جیسے فریبی لفظ سے نکال کر مودت میں داخل کرتا ہے کیا بات مودت وہ ہوتی ہے جو عشق کو کامل کرتی ہے عشق پہلی منزل ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے لئے امام حسین کا جو چاہنے والا ہے وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے اس کا ایمان یقین عقیدہ یہ ہے کہ جو میرا دشمن ہے اور اگر وہ اقوالے مولا ریفرنس کہ اگر کوئی میرا دشمن ہے اور تمہارا دوست ہے تو اس کو دشمن سمجھو اور اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اور میرا دوست ہے تو تم اس کو دشمن نہ سمجھو اس کو معاف کرتا ہے ایسا ہوتا ہے امام حسین کا چاہنے والا امام حسین کا چاہنے والا وہ ہے جس کے لئے حسین کافی ہے سبحان اللہ جس کی عبادت میں حسین کافی ہے جس کے نوہے میں حسین کافی ہے جس کے سوز میں حسین کافی ہے جس کے مرسیے میں حسین کافی ہے جس کی زاکری میں حسین کافی ہے جس کی مبدت میں حسین کافی ہے جس کی الفت میں حسین کافی ہے یہاں تک کہ اس کے لئے پوری کائنات کا جز حسین کافی ہے یہ ہے حسین علیہ السلام کو چانے والا یہ ہے وہ بہتر وہ تین سو تیرہ وہ امام کے منتظر وہ امام کو لبیک کہنے والے کربلا میں اشدہام تو ہے کربلا کے اندر رش تو لگا ہوا ہے کربلا میں حجوم تو ہے لبیک کی صدایں تو بلند ہیں لیکن کربلا میں وہ حقیقی لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے آج تک کربلا حفاظت میں ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ وفادار وفا کی بات ہو رہی ہے نا وفا کی صدقے میں بات ہو رہی ہے وہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی امام حسین سے کیا ہوا وعدہ نبا رہے ہیں اور صفحہ اول میں ان کا نام آتا ہے بنی اسد والے جن سے مولا نے وعدہ لیا اور وہ وعدہ کیسا وفا کر رہے ہیں کہ کتنا بھی اشدہام ہو کتنا بھی حجوم ہو وہ کھڑے ہیں تین دن تک آپ کے درد میں مرم بننے والے ہوتے ہیں حسین کے چاننے والے خون کا کوئی رشتہ نہیں رشتہ ہے تو احساس ہے احساس ہے تو امام حسین ہے امام حسین ہے تو کرولا ہے اللہ بات ختم کر دی میری بہن نے کہ امام حسین ہے علیہ السلام ہے تو کربلا ہے بچند الفاظ کربلا امام حسین علیہ السلام کے عشق میں کہنا چاہتی ہوں کرے کوئی جو ہم ہمسری کسی کی کیا مجال ہے کرے کوئی جو ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین سبحان اللہ میرے پیارا کم سن زاکر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی زاکر لوگ کہتے ہیں کہ اہل تشی ماتم کیوں کرتے ہیں زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہیں اور ہم زنجیر کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ترہ سے عبادت ہے بے شک اور دوسری بات کہ بی بی کو ہم کہتے ہیں کہ بی بی ہم آپ کے بیٹے پر گریہ کرتے ہیں بے شک ہم آپ کو تازیت پیش کرتے ہیں آپ کے بیٹے کی شہادت پر تو اسی لیے ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں یاکوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں گریہ کیا اور جب ہم اپنوں سے جدہ ہوتے ہیں جب ہم اپنوں کو کٹتے مرتے دین اسلام میں سر کٹواتے دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور خود بخود آنکھوں سے آسو نکل پڑتے ہیں میرے رب نے یہ تحریر کر دیا ہے ہم ہر سال مورم الحرام میں اس یاد کو ہمیشہ تازہ رکھیں چلتے ہیں ہم عزیاب باس کی جانب اور نوہ سنتے ہیں خوبصورت کلام سنتے ہیں بہت بہت شکریہ مولانا توقیر زیادی مرہوم اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے کلام سے چند اشارہ آپ کی سماعت و خادیہ کر رہا ہوں شہزادی سکینہ سلام علیہ وآلہ 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 و؛ کہتی تھی سکینہ کے کہاں جاؤں گی بابا کہتی تھی سکینہ کے کہاں جاؤں گی بابا کہتی تھی سکینہ کے کہاں جاؤں گی بابا معلوم یہ ہوتا ہے جاؤں گی بابا جاؤں گی بابا چھٹ کارا میں زندہ سے نہیں پاؤں گی بابا چھٹ کارا میں زندہ سے نہیں پاؤں گی بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا بین دیکھے تمہیں خائے میں مر جاؤں ہی بابا بین دیکھے تمہیں خائے میں مر جاؤں ہی بابا اموں کو بھلا دیجئے کھاتی ہوں قسم میں اموں کو بھلا دیجئے کھاتی ہوں قسم میں اب پانی کبھی ان سے نہ مگوانگی بابا اب پانی کبھی ان سے نہ مگوانگی بابا جو شمر نے مارے ہے تمہ چون پہ تمہ چے جو شمر نے مارے ہے تمہ چون پہ تمہ چے آپ آئے نشان آپ کو دکھلاؤں گے بابا آپ آئے نشان آپ کو دکھلاؤں گے بابا آپ آئے نشان آپ کو دکھلاؤں گے بابا توقیر سکینہ یہ کہا کرتی تھی روکر توقیر سکینہ یہ کہا کرتی تھی روکر کیا اب میں مدینے میں نہیں جاؤں گے بابا کیا اب میں مدینے میں نہیں جاؤں گے بابا کہتی تھی سکینہ کی کہا جاؤں گے بابا زیاب بابا سنا رہے تھے اور آج ہم نے کوشش کی ظاہر سی باتیں سب اپنے خوبصورت انداز میں امام علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے اور امام حسین کا ذکر جب آتا ہے تو ایک دل ویسے ہی دکھی ہو جاتا ہے کربلا کے مقام کا ذکر آتا ہے شہدہ کا ذکر آتا ہے کچھ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں بہتر تھے کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ تھے کچھ لوگ اب ایک کربلا کے مقام پہ وہاں پر جتنے بھی اصحابہ اکرام تھے جنہوں نے مولا امام حسین کا ساتھ دیا وہ سب ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور وہ ہمیشہ رہتے دنیا تک ان کا ذکر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ میری پیاری بہن جب ہم اپنا جب مورم الہرام کی یا کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ہر کربلا کے شہدہ کی اہمیت سب سے بلند ہے بے شک ان کے گھرانے میں جن جن لوگوں کا اپنے ذکر کیا سب اپنے تھے کوئی چاچا کوئی بتیجہ بتیجی بیٹی بیٹا سب نے آگے بڑھ کے دین کا نام بلند کیا اس دین کی محبت اس رب کی محبت نے امام حسین کی محبت کو بھی جنم لیا اور ایسی محبت کہ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جب میں کربلا کا ذکر کرتی ہوں تو میری بہن نے بہت ساری باتیں کی میرا دل کرتا ہے کہ اس کا ذکر بار بار ہوں اور میں سنتی ہی رہوں لیکن ہمارے پاس ٹائم پروگرام ختم ہونے والے تو میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسی بات جو شاید میں نے سوال میں میری رہ گئی ہو میری پیاری بہن آدھا کر دیں مختصر سے وقت میں ماشاء اللہ یہاں پہ سب بہترین پڑھنا والے بیٹھے ہیں ہمارا میں نے زاکر بیٹھا ہے تو استاد ستہ جعفر میرا استاد رہ چکے ہیں جی جی ایک زمانے میں ہم سوس خانی ان کے ساتھ فاز بیٹھ کے سکھا کر دیتی اور انہوں نے ایک روبائی سکھائی تھی اکثر بیشتر جب بھی کبھی ایسا سوال ہوتا ہے یا منبر سے مجھے مجلس پڑھنے ہوتی ہے مخصوصی آٹھ محرم کے حوالے سے تو میرا پیغام ہوتا ہے اپنے دل سے اس یاد کو مٹنے نہیں دوں ہم ہم ہوت پیاری بات اور دلین اگر میرا بھی ساتھ دیا تمہیں بالکل اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو جیسی بھی ہے کیونکہ خطابت میں آواز بیٹھ جاتی ہے تھوڑی سی لیکن پھر بھی کوشش کروں گی اللہ 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 اللہ